موسیقی اسلام علیکم ایو ٹی وی کے ساتھ میں مرم شاشید آئی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم نائز پر موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ محذر دنیا میں واحد راستہ مذاکرات کا ہی ہے اور تباہی کے بعد بھی بیٹھ کر مذاکرات کرنے پڑتے ہیں بھارتی جاریت کے خلاف اور پاک پوس کے حق میں ملک بھر میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلیا نکالی اور مسلح افراد کی شانہ بشارہ کھڑے رہنے کے عظم کا آدھا دیا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ پاک بھارت کے تنازعہ خطے اور دنیا کو غیر مستحکم کرے گا ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودری نے کہا کہ دنیا کو جان لینا چاہیے کہ پاک بھارت تنازعہ خطے اور دنیا کو غیر مستحکم کرے گا اور اس تنازعہ سے دنیا مزید تقسیم ہوگی انتہا پسندی نئی بلندیوں پر پہنچے گی اور جیت انتہا پسندی کی ہوگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی حالیہ صورتحال کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں ویتنام کے شہر ہنوئی میں پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت سے حوصلہ افضاء خبریں موصول ہو رہی ہیں اور امید ہے کہ بڑے عرصے سے جاری پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہونے چاہ رہی ہے پاک بھارت کشیدگی کے باعث ملک بھر میں فضائی اپریشن موطل ہیں تاہم قومی ائرلائن کی کچھ پروازے عرضی طور پر بحال کر دی گئی ہیں ترجمان پی آئیے کے مطابق پہلے مرحلے میں پاکستان سے جانے والی پروازوں کے شیڈیول میں صرف پی آئیے کے لیے ننوی کی گئی ہے ترجمان پی آئیے کے مطابق چاروں پروازے شام چھے بجے سے رات یارہ بجے کے درمیان روانہ ہوں گی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باعث سمجھوٹا ایکسپریس سرویس منصوب اور دوستی بس سرویس واحدہ کے راستے بھارت روانہ ہو گئی ترجمان پاکستان ریلوے کے مطابق سمجھوٹا ایکسپریس کو آج صبح آج بجے بھارت کے لیے روانہ ہونا تھا تاہم کشیدہ صورتحال کے باعث مساور ٹرین کے روانگی منصوب کر دی گئی ہے اور بھارتی حکمنا جماعت بھارتیا جنتہ پارٹی کے رہنما بی ایس یادیو راپا کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں فضائی کاروائی پر ہماری جماعت کو انتخابات میں لوگ صبح کی بائیس سے اٹھائیس نفستے ملیں گی ایو ٹی وی سے فیلم ورک اتنا ہی مزید خبروں اور تفجیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایو ٹی وی یا ویزک کریں ہماری ویبسائل www.aio.tv موسیقی